وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیس میں پارے میں سورہ کاف کا آج آخری رکوع ہم پڑھیں گے اس کی تینتالیس آیات ہیں سورہ مبارکہ کی اور یہ تین رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ تھی توحید باری تعلیٰ اور آقے نامدار علی تحیت و سنا کی رسالت اور آخرت اس کا مرکزی موضوع تھا اور جو ایمان بالآخرت تھا وہ سب سے بڑا موضوع تھا اس سورت کا آج جو انجام ہے اس سے آگاہ کیا جائے گا برے لوگوں کے برے انجام سے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے اچھے انجام سے اور پھر ایک چھوٹا سا آخر میں خطبہ ہے سورت کا اختتامی جو آقے نامدار علی تحیت و سنا کو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے حبیب آپ اپنی سٹریٹیجی اور پالیسی تبلیغ اسلام میں اس طرح کی اپنائیں لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور میری ذات کی طرف جو آپ کا رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تو بڑی سادہ سی آیات ہیں برے لوگوں کا برا انجام یہ ہے کہ یومہ یاد کرو اس دن کو نقولو جب ہم کہیں گے لے جہنمہ جہنم کو یا پوچھیں گے ہم جہنم سے حل امتلا دے کیا تو پر ہو گئی ہے کیا تو بھر گئی ہے وَتَقُولُو اور وہ جواباً دوزق کہے گی حل میں مزید اللہ کیا کچھ اور بھی ہے جو استعقاق اس بات کا رکھتا ہو کہ میرے اندر آئے تو اللہ گنجائش ہے اس کی یہ کیسی قدرت کی طرف سے دی گئی زبان ہوگی دوزق کو اور جہنم کو کہ وہ اور ریکوائر کرے گی کہ اللہ میں تو اتنے عرصے سے اس تیاری میں تھی کہ تیرے نافرمان تیرے حبیب کے نافرمان میرے اندر آئیں گے تو آج وسط ہے اللہ اور بھیج اگر تو بھیجنا چاہتا ہے تو اور قریب نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کو ان کی طرف لائے جائے گا وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَعُزْلِفَتِ قْرِيبَ کر دی جائے گی الجنت جنت للمتقین پریزگاروں کے جنت متقین پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی غیرہ بعید وہ ان سے دور نہیں ہوگی وہ ان سے بلکل قریب ہوگی بعید نہیں ہوگی اب دونوں کو کہا جائے گا برے لوگوں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی آخری خطاب کیا ہوگا بڑا سادہ سا جمل ہے یہ ہے وہ ما جس کا یا جو تو عدون تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ ہے وہ مقام جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج نیکو کرو تمہیں میرے حبیب نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے جنت ہے میرا حبیب تمہارے لیے بشیر تھا اور اے برے لوگوں تمہیں میرے حبیب نے بتایا تھا برا کروگے جہنم میں آوگے میرا حبیب تمہارے لیے نظیر تھا تم نے بات کی طرف توجہ نہیں دی تھی یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا خصوصاً یہاں بات متقین کی ہے یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا تھا جنت کا اور جنت کس کو ملے گی لے کل اواب حفیظ لام کا معنی کے لیے کل ہر اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو اواب کہا جاتا ہے ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے یہ جنت ہوگی اواب کا ایک معنی یہ لکھا میں رات کو جو تفصیل پڑھا تھا کہ اواب کا معنی ہے جو آپ نہ کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری سے غفلت میں نہ گزارے وہ اواب ہے اور یہ اواب کا ادنا سا مرتبہ کیا ہے چھوٹا سا مرتبہ کہ انسان اپنی جس نشست میں بھی بیٹھے وہ پانچ منٹ کی ہو یا پانچ گھنٹے کی ہو وہاں اٹھتے ہوئے اس مجلس کے گناہوں کی معافی مانگ لے وہ بندہ اواب ہے اگر اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے معافی مانگوں گا اور اللہ کو یاد کر کے ہی بیٹھے گا تو یقیناً وہ اپنی محفل کو بھی پاک ہی رکھے گا اس کی جہاں بھی نشست ہو وہ اٹھنے سے پہلے اللہ سے اس مجلس کے گناہوں کی معافی مانگ لے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ ہے اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اس کا سادہ سا جملہ اپنے ذہن میں بنا لیں کہ اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں جتنے گناہ مجلس کے میرے گناہ معاف فرما دیں وہ بندہ ہے جی اواب اور اس کے بعد ہے حفیظ اور اس اپنی مغفرت اور توبہ کے اوپر حفیظ حفاظت بھی کرنے والا ہے جنت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اواب ہے اور حفیظ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اپنے اس رجوع پہ حفاظ کرنے والا ہے من خشی الرحمنہ بالغیب یہ وہی باتیں ہیں جو جنتیوں کی صفات ہیں کل ہم نے دوزخیوں کی صفات پڑی تھی آج ہم جنتیوں کی صفات پڑھیں اور کون ہوگا من خشی الرحمنہ من جو ڈرتا تھا من جو خشیت رکھتا تھا خشیت الہی جیسے بولتے ہیں جو ڈرتا تھا الرحمن الرحمن سے بالغیب ان دیکھے اللہ کو دیکھے بغیر ہی وہ اللہ سے ڈرتا تھا وہ جنت میں جائے گا وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیبِ اور وہ اللہ کے ہاں اب قیامت کو آیا ہے وَاو کا معنی اور جاء آیا ہے لیکن اب قلب کے اوپر آگئی با تو معنی کیا بنے گا لائی ہے وَجَاءَ آج وہ اللہ کے حضور لائی ہے بِقَلْبِ ایک ایسے دل کو مُنِیب جو ہمیشہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہونے والا ہے آج وہ وہ دل لے کر اللہ کی طرف آیا ہے اس لیے دل کی حفاظ کرنا اور دل میں آنے والے خیالات کی چھان بین کرنا یہ بندہ مومن کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اب ان کو کہا جائے گا لوگوں کو اُدْخُلُوا هَا بِسَلَام اُدْخُلُوا اے اہلِ جنت داخل ہو جاؤ ہاں اس میں جنت میں اے اہلِ جنت اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ بِسَلَامِن سلامتی کے ساتھ اب تمہارے لئے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود بہت اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے یہ نعمت چھن نہ جائے موی سے آج ملی ہے تو کل چھن نہ جائے جیسے ہر چیز دنیا میں چھن جانے والی ہے بچپن چھن گیا جوانی ختم ہو گئی بیوی بچے ختم ہو گئے مرنے پر مال و دولہ سب کو چھوڑ دیا تو چیزیں چھن جاتی ہیں ہمیشہ نہیں رہتی بندہ مومن کے ذہن میں یہ ہوگا اللہ جنت میں بیج رہا ہے پتنی کتنی دیر رہوں گا اللہ فرمارے ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود یہ ہمیشہ کی کا دن ہے اب جہاں تم پہنچے ہو یہ ہمیشہ کی کا دن ہے اس سے تمہیں فرار نہیں ہوگا اب جنت میں ملے گا کیا کیا ان کو لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ فِيْهَا لَهُمْ ان کے لیے ہوگا جنتیوں کا ہوگا مَا يَشَاعُونَ جو کچھ یہ چاہیں گے جنت میں ان کے لیے ہوگا فِيْهَا اس جنت میں لیکن ساتھ ایک چھوٹا سا بڑا پیارا جملہ ہے لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ فِيْهَا اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ ہوگا اگلا جملہ ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد وَاوکا مانا اور لَدَيْنَا ہمارے پاس ہے کچھ اور بھی مزید کچھ اور بھی اللہ فرما رہے ہے جو تم چاہوگی وہ تو تمہیں ملے گا لیکن ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے وہ کچھ اور کیا ہوگا یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دیدار باری طالع ہے کہ اللہ اپنا دیدار بھی اپنے جنتی بندوں کو کروائے گا جیسے بندہ کہتا ہے نا آپ آ جانا تو بہت سارا کچھ ہے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا تو یہ جو دیدار ہے دیدار باری طالع ہے اس سے مراد لیا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بندہ مومن تمہارے لیے تو مزید پھر کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے جو ان کی چاہت سے بھی کہیں وراؤ الوراؤ اور وہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا وہ اللہ کا دیدار ہے جو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو کروائے گا ویسے دنوں کی تقسیم ہمارے ہاں ہے ادھر جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بود یہ تو نامی ہے نا جی یہ والے یونانی نام ہیں انگلش میں بھی سن ڈے من ڈے تو اسلام کے جو نام ہیں وہ یوم الجمعہ جمعہ کو ہفتے کو یوم سبت اور اتوار کو یوم الاحد پیر کو یوم الاسنین منگل کو یوم سلاسہ بود کو یوم الاربا جمرات کو جمراتی کہتے ہیں یوم الخمیس بھی کہہ دیتے ہیں پھر جمعہ تو یہ جو دیدار باری تعالیٰ ہے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جمعہ ہر جمعہ کو اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا اس کے لئے جتنی محنت یہاں کی ہوگی اتنی ہی اس محنت کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں لوگوں کو دے گا یہ ولدینہ مزید کا مزائج جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا ولدینہ مزید ان کی چاہت سے بھی زیادہ اللہ فرمارے آج ہمارے پاس موجود ہے اور اب اہل مکہ کی طرف روح سخن ہو رہا ہے جنتیوں کو اس انجام سے آگاہ کیا دوزخیوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا اب مکہ کے لوگوں کو فائنل فائنڈنگ دی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے صورت مکی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ كَرْنِنْ هُمْ أَشْدُّ مِنْهُمْ بَتْشَابْ فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَادْ حَلْمِ مَحِيثْ اے اہل مکہ کچھ غیرت کرو شرم کرو وَكَمْ أَحْلَقْنَا وَاوْكَمْنَا اور کم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیئے ہیں قَبْلَهُمْ ان سے پہلے مِنْ كَرْنِنْ زمانے تو زمانے سے مراد انسان ہے کتنے ہی انسان ہیں کتنے ہی گروہ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اور اے اہل مکہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو وہ جو ہلاک ہوئے ہیں ہم اشدو وہ بڑے سخت تھے بڑے شدید تھے مِنْ ہُمْ ان سے بَتْشَابْ شان و شوقت کے اعتبار سے پکڑ کے اعتبار سے دب دب کے اعتبار سے روب کے اعتبار سے وہ بڑے شدید تھے جیسے قومِ آدھ ہیں قومِ سمود ہیں پرانی قومِ ہیں اے اہل مکہ قریشِ مکہ ہم نے تم سے پہلے کتنے سارے لوگ ہیں جن کو برباد کر دیا ہے جو اپنے روب دب دبے میں بڑے معروف تھے اور تم سے زیادہ تھے اور فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَاد فَاکَمَنَا فَسْ نَقْقَبُوا وہ گھومتے رہے فِي الْبِلَاد شہروں یہ جو نَقْقَبُوا ہے یہ بڑا کمپریئنسل سا وارڈ ہے ہم دو طرح سے یہ لفظ بولتے ہیں اپنی اردو زبان میں ایک تو محفل کا جو سٹی سیکٹری ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں نقیبِ محفل تو جو محفل کا نقیب ہوتا ہے پکارنے والا ہوتا ہے فلان آ رہا ہے اب فلان تشریف لائے گا تو ایک نقیب بھی اسی معنی میں ہے اور ایک ہے جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے لیے اردو عدب میں ایک لفظ ہوتا تھا نقب زنی نقب زنی کا معنی یہ ہے کہ اپنی جگہ بنا لینا اور اپنے مخصوص جو انجام ہے یا گول ہے اس کو اچیب کر لینا اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے لوگوں تم کچھ بھی نہیں ہو تم سے پہلے کتنے سارے لوگ تھے جو اپنے روب دبڑے میں بڑے شدید تھے انہوں نے ہماری نافرمانیوں کی جو ہے وہ نقابتیں کی ہیں ہماری نافرمانیوں کی انہوں نے نقابتیں کی ہیں اور ساری دنیا میں پکار پکار کر کہا ہے ہم اللہ کو نہیں مانتے کیا بگاڑ لیا انہوں نے ہمارا اور انہوں نے ہمارے دیئے ہوئے دین کے اندر نقب زنی کی شہروں کے اندر ہر جگہ پر چوریاں کی ہمارے دین کے اندر ہماری توحید اور ہمارے بھیجے گئے انبیاء کی رسالت کو ٹھیک طریقے سے نہیں مانا فنقابو کے اندر یہ سارا مفہوم پاہجات فنقابو فل بلاد اس کا آسان ترجمہ یہ کیا کہ وہ گومتے پھرتے رہے ہماری نافرمانیوں لے کر پورے شہروں کے اندر لیکن کیا بگاڑ سکے حل ممحیث حل کیا ممحیث ان کے لئے کو پناہ گاہ ملی ان کو سارا کچھ کرتے رہے آپ نے دوست یار بنائے رکھے ہماری نافرمانی میں لیکن حل ممحیث کہاں پناہ ملی جب چھوٹی سی کڑک آتی ہے تو تمہارے سارے دب دبے رہ جاتے کیا انہیں پناہ گاہ ملی کہیں بھی نہیں ملی تمہیں اگر پناہ ملنی ہے تو صرف ہمارے دامن رحمت میں ہی ملنی ہے ہمارے حبیب کریم کے دامن رحمت میں ملنی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبْ اَوْ عَلْكَ سَمْعَ وَهُوَ شَهِيد یہ کس کے لئے نصیت ہے اِنَّ بے شک فِي ذَلِكَ اس کے اندر ہے لام بلا شبا ذَكْرَا نصیت اس طرح کے معاملات میں نصیت ہے لیکن نصیت ہے کس کے لئے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبْ لام کا معنیٰ کہلی من جو کانا ہو لہو جس کے لئے قلبن دل دل کا معنیٰ عقل عقل اور دل کبھی دل مول کے مراد عقل ہی آجاتا ہے دل ہی وہ بڑی چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا عقل بھی کبھی معوف ہو جائے نشے کی وجہ سے انسان پاگل ہو جائے زندہ پھر بھی رہتا ہے دل وہ چیز ہے کہ جو ایک منٹ کے لئے باندھ نہیں ہوئی تو بندہ کسہ تمام نہیں ہوا تو اس سے مراد ہے کہ یہ اس کے لئے نصیت ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جو دلِ بِعْنَا رَکْتا ہے لیکن یہ ایک بندہ مانگنے کے لئے آتا ہے مانگتا ہے لیکن اس کے پاس ریسیب کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اس نے جھولی نہیں پھیلائی اس نے ہاتھ نہیں آگے بڑھائی دینے والا کیسے دے گا اس کو اللہ کی ہدایت کا جو انام ہے اور تفہے ہیں وہ بندوں کے لئے ہیں رسول مکرم تشریف لائے قرآن مجید آ گیا لیکن اس ہدایت کو کلے نہیں دا پتہ چلا دل ہے لیکن دلِ بِعْنَا نہیں ہے جو ان چیزوں کو دیکھ سکے تو علامہ اقبال کا وہ شیر بھی ہے نا دلِ بِعْنَا کر خدا سے طلب کہ یہ جو نگاہ کا نور ہے نا یہ دل کا نور نہیں ہے دل کا نور کچھ اور ہے وہ قاسہ ہے جو لے کر آگے تو اللہ کی طرف سے عطا مل جائے گی تو یہ نعمت کس کو ملے گی نصیت والی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبْ جو دلِ بِعْنَا رَکْتَا ہے اَوْ أَلْكَ سَمْعَا یا اپنے کان لگائے رکھتا ہے دل کے کان کہ کب نبی موتشم کو یہ دایت کی بات بتائیں کب قرآن کی کوئی نصیت کا کلمہ مجھے پہنچے تو میں اس پہ لبے کہ دوں اور وہ کان بھی لگا کر رکھے وہو وہ شہید اور وہ اس کی اوپر متوجہ بھی ہو شاہد ہوتا ہے دیکھنے والا اور شہید مبالغہ کسی گئے بہت زیادہ توجہ بھی کرنے والا ہو تو وہ بندہ نصیت حاصل کر سکتا ہے یہ آیت بڑے مزے کی ہے سر اگر اس کو ہم دیکھیں انسانوں کو ہدایت کب ملتی ہے لمن کانا لہو قلب جو دل کی کھڑکی کھول کر رکھے اس کو ہدایت ملتی ہے اور اپنی سماعتیں بھی کھول کر رکھے وہو وہ شہید اور نہایت متوجہ ہو کر پیغام ہدایت کو سنے تو اس کے لیے پھر ہدایت ہے اور پھر اللہ فرما رہے مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھنے کو محال سمجھتے ہو تو یہ زمین و آسمان کس نے بنا دی ہے اتنے بڑے بڑے وَلَكَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاوْكَمَنَا اور لَكَدْ بِلَا شُبَا خَلَقْنَا ہم نے پیدا فرمائے ہیں السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستتی ایام فی ستتی ایام چھے دنوں فی ستتی ایام چھے دنوں میں ہم نے بنا دیئے اور یہ کوئی بوریت کوئی بوجھ ہمیں نہیں پہنچا تو جب ہم نے سارے زمین و آسمان چھے دنوں میں بنا دیئے ہیں اور ہمیں تھکاوٹ تک بھی نہیں ہوئی اور اے اہل مکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو محل کیسے سمجھتے ہو تم سات آسمان و زمینوں سے بڑے ہو تم تو چھوٹی سی چیز ہو جنہیں ہم دوبارہ بنا لیں گے اچھا جب اتنی نصیت کی باتیں ہوں اور اگلا پھر بھی نہ سنیں تو یقیناً کیا ہوگا بھرنا وہ بندہ جس نے اپنا بیٹا پیدا کیا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ باپ بھی اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے آپ اشتہارات پڑھتے ہوگے میں اس کی کسی کالو فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں نبی رحمت اتنی دل کی گہرائی سے نصیت کر رہے ہیں لیکن ریسپونڈ کے آ رہا ہے طائف کے پتھر اہد میں دندان مبارکہ کی شہدت آپ گردہ دیکھیں کتنا بڑا سبر ہوگا لیکن وہ سبر باعتا الہی ان آیات کی وجہ سے ہے کیسے ذرا پڑھئے گا آخری آیات شروع ہو گئی ہیں فَسْبِرْ عَلَا مَا يَكُولُونَ ترجمہ آپ نے کرنا ہے فَاقَمَنَا پَاسِ اِسْبِرْ اے حبیب کریم سبر کیجئے عَلَا مَا يَكُولُونَ جو یہ بقواسات کرتے ہیں اے حبیب ان کے اوپر آپ سبر کیجئے آپ کیجئے کیا وَسَبِّح فاقی بیان کیجئے سَبَّحَيُّ سَبِّحُ تَسْبِح آپ رکوع کے اندر بھی تسبیح کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَّ الْعَزِيم سیدے میں بھی کیا کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَّ الْعَالَى اور اے حبیب آپ ایک تو سبر کیجئے اور دوسری بات یہ ہے وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبَّكَ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے ذرا نمازوں کے وقت بھی دیکھ لیں یہ وہ بات ہے سر جو فجر کی نماز لوگوں نے اس سے مراد لی ہے سورت مکی ہے نا جی مدنی نہیں ہے اور نمازیں باقیدہ سے مکی دور میں فرض ہو گئی تھی کیونکہ میراج کے اوپر نمازوں کا توفہ ملا تھا تو ان کے اوقات کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ ہے لیکن اس سے اللہ کی ویسے تسبیح بھی مراد ہے جو ہم کرتے ہیں تسبیح تو وَسَبِّح بِحَبِحِبِ تَسْبِحِی کیجئے بِحَمْدِ رَبِّ کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ قَبْلَ تَلُوِ شَمْ سُورَجْ کے تَلُوِ ہونے سے پہلے آپ کی اس میں کون کون سی نماز آگئی تاجد بھی آگئی اور فجر بھی آگئی اگر آگے چلیں وَقَبْلَ الْغُرُوب اور غُرُوب ہونے سے پہلے بھی اس سے ایک تو مراد ہے امیجیٹلی اثر کی نماز کیونکہ وہ ہوتی کب ہے غُرُوب سے پہلے لیکن جناب آپ جب زوال آتا ہے دن کو تو اس وقت سورج غُرُوب ہونے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں زوال تو اس سے زوہر اثر بھی مراد کیونکہ وہ کب ہے غُرُوبِ آفتاب سے پہلے اور زوالِ آفتاب کے بات ہے اس لئے یہاں تین نمازیں وہ بھی مراد ہیں زوہر بھی اثر بھی اور مغرب اشارہ اس بات کی طرف ہے وَمِنَ الْلَيْل اور اے حبیب کب نماز پڑھئی رات کو اس میں کتنی نمازیں آگئیں اس سورج جب غُرُوب ہو گیا تو مغرب بھی آگئی اور رات کی نمازیں ہیں نی جی دونوں غُرُوبِ آفتاب کے بعد ہیں تو رات شروع ہو گئی ہے تو پانچ نمازوں کی طرف بھی یہاں سے اشارہ ہے اچھا یہاں پر ایک چیز غور کر لیں ذرا بڑے دھیان سے اس کے بعد جملہ کیا لکھا ہوا ہے وَمِنَ الْلَيْل کے بعد فَصَبِّحُو تو نمازیں تو ساری ہو چکی ہیں اب پھر کیا کہا جا رہا ہے کیا کیجئے تصویح بیان کیجئے پتہ چلا نماز کے بعد تصویح بیان کرنا بھی اللہ کو پسند اچھا یہ ہماری کھیجہ تانی ہے کہ ہم اہلِ سنت کے ہاں لَا اِلَيْلَا اللَّهُ کا ذکر کیا جاتا ہے اہلِ حدیث حضرات بُلاند آواز سے اللہ وَاکْبَر پڑھتے ہیں دیوبندی حضرات بھی اپنا ذکر کرتے ہیں کان کو ہاتھ سر کو پکڑ کر وہ پڑھتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں مسنون ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہماری نمازوں میں ایت الکرسی پڑھی جاتی ہے حدیث سے ثابت ہے یہ نمازوں کے بعد فَصَبِّحُ کی تعبیر ہے لیکن نمازیں تو ہو گئیں پہلے اللہ نے فرمایا مابوب صبر کیجئے پھر فرمایا تصویح بیان کیجئے کب فجر زور اثر مغربات اشاء پھر ساتھی کا فَصَبِّحُ کیا کیجئے تصویح بیان کیجئے تو یہ تصویح نمازوں کے بعد ہے تو نمازوں کے بعد کی تصویح ہمیں ہر ایک کو دوسرے کی قبول کر لینی چاہیے یہ کوئی اختلافی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے نمازیوں کی عدب اعترام کا بھی خیال ہو ڈسٹرمنس کا بھی خیال رکھا جائے اور جو نماز کے بعد کوئی ذکر کرتا ہے اس ذکر کو قبول کر لیا جی سارے ہی ذکر کر رہے ہیں اور سب کا ذکر ٹھیک حدیث ہے اب اہل سنت کیوں کرتے ہیں افضلو ذکر لا الالہ لیکن اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے ذکر کو اتنی بلند آواز میں نہ کریں کہ جتنی بلند آواز میں نمازی ڈسٹرمنس ان کو خیال کرنا چاہیے کریں ضرور کریں قرآن سے between the line پتا چال رائے اللہ و اکبر بھی کہیں سبحان اللہ کہیں لا الالالہ کہیں ایتل کرسی پڑھیں لیکن عدب کا خیال لگے وعد بار السجود اور پھر اس کے بعد وعد بار السجود سجدوں کے بعد بھی پھر کریں اللہ کی تصویح وہ سجدوں کے بعد کاب ہے وہ نمازوں کے بعد ہی نماز کے بعد تصویح کیجئے سجدوں کے بعد کیجئے اللہ کی تصویح کیجئے اب دیکھیں اللہ کی تصویح ہے اب جنازے کے بعد عموماً اہل سنت کے ہان دعا پڑھی جاتی ہے اچھا اس دعا کو بھی بعض لوگ غلط کہتے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں اس کو کمیٹیڈ ہیں کہ یہ لازم ہے یہ لازم نہیں ہے اگر کو مانگتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر کو نہیں مانگتا تو اس کو ایک ذرا برابر بھی گناہ نہیں کیونکہ اس نے جنازے کے اندر دعا مانگ لی ہے پہلی تکبیر کے بعد اس نے کیا پڑا اللہ کی تعریف دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تیسری کے بعد دعا مغفر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ پورا نظام تو ہو چکا اب اگر کو مانگنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی تسبیح کا حکم قرآن سے مل رہا ہے جو مانگتا ہے سو بسم اللہ یہ نہیں بات کیا ہے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کی ضرورت نہیں وستم یومہ یناد المنادے ممکانن قریب اور اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ واؤ کمانا اور اس طرح کان کھول کر سنو یومہ اس دن اس دن کے بارے میں یناد المناد ینادی ندا کرے گا المناد پکارنے والا ممکانن قریب تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ قیامت والے دن قریب قریب سے تمہیں کوئی پکار رہا ہے اور وہ کیا ہوگا جناب اسرافیل جب سور میں پھونکیں گے تو ہر بندے کو پتا چلے گا یہ آواز میرے کہیں قریب سے آ رہی ہے لیکن اس آواز کے اندر کیا دھمکی ہوگی کیا خوف ہوگا کیا چیز ہوگی کہ انسانیت اور کائنات پوری ختم ہو جائے گا جو سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان کو بتاؤ کان کھول کر اس دن کے بارے میں سنو لو جس دن پکارنے والا تمہیں بڑے قریب قریب سے پکارے گا اس سے فرشتہ آنا بھی مراد ہے اور سور میں پھونکا جانا بھی مراد ہے یومہ یسمعون سیخة بالحق یومہ جس دن یسمعون سنیں گے سب لوگ اس صحیحة ایک گرجدار آواز بالحق کے یقین کے ساتھ وہ گرجدار آواز کیا ہوگی سورِ اسرافیل حضرتِ اسرافیل کا سور میں پھونکا جانا ہے ذالک یوم الخروج سور دو دفعہ پھونکا جائے گا ہم بار بار آئی تک پڑھتے آئے ہیں تو یہ کتما سور ہوگا ذالک یوم الخروج یہ ہے وہ دن جو قبروں سے نکلنے کا ہے یہ ہے وہ خروج آپ کا جو خروج دوسرا سور پھونکا جانا ہے اور اِنَّا نَحْنُو نُحْيِي وَنُمِیتُو وَإِلَيْنَ الْمَسِیرِ بِلکل آخری آخری آیات اے بندہِ مومن ذرا اس بات کو یقین کر لے کہ اِنَّا نَحْنُو بے شک ہم ہی ہیں نُحْيی جو زندہ کرتے ہیں وَنُمِیتُو اور ہم ہی مارتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمَسِیرِ اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹنا ہے جَوْمَتَ شَكَّةَ کو جس دن پھٹ جائے گی الْأَرْضُ زَمِينَ انْهُمْ ان سے سِرَاءَ اور وہ جلدی نکل پڑیں گے سرعت سے ہے جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ جلدی جلدی اس سے نکل پڑیں گے یہ قبروں سے نکل کر اللہ کی حضور پیش ہو جانا ہے ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِیر ذَالِكَ یہ ہے حَشْرٌ میدانِ محشر کا لگنا کیونکہ محشر ہے اکٹھا ہونے کی جگہ یہ ہے حشر کی جگہ اور یہ اکٹھا ہونا ہے اور عَلَيْنَا يَسِیر اور ہمارے اوپر بڑا ہی آسان ہے یہ سارے انسانوں کو نکالنا اور اپنے حضور لے آنا یہ بڑا ہی آسان ہے اللہ فرمارا ہے اے حبیب صبر کرتے رہیے نَحْنُ آلَمُ ہم خوب جانتے ہیں اس میں تفضیل کا سیگہ نَحْنُ آلَمُ ہم خوب جانتے ہیں بِمَا يَكُولُونَ یہ جو آپ کو ٹھکراتے ہیں آپ کو غلط کہتے ہیں ہماری توحید کو نہیں مانتے آپ کی رسالت کو نہیں مانتے آخرت کی اوپر یقین نہیں لاتے اے حبیب ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں لیکن حبیب کیا کریں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار وَاوْ کَمَنَا اور مَا نَحِن اَنْتَ عَلَيْهِمْ اِن پَر بِجَبَّار جبر کرنے والے آپ ڈنڈا سوٹا لے کر تو ان کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہم جانتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن حبیب آپ کو ڈنڈا سوٹا لے کر آپ کو جبر کر کے کلمہ پڑھانے کا ہم نے کہہ کر نہیں بیجا آپ ان کو دعوت حق دیتے رہیں قبول کرتے ہیں تو بسم اللہ قبول نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ سارا معاشر تو تیار ہے آخری بات اس سورت کی اے حبیب آپ کیا کیجئے سر پاکستان کے حالات کی بہتری اسی آیت کے اندر ہے عالم اسلام کی بہتری اسی آلت کے اندر ہے اور میری اور آپ کی انفرادی زندگی کی بہتری اس سورت کے آخری اس ٹکڑے کے اندر ہے جس کو آج دنیا چھوڑ چکی ہے وہ کیا ہے اے حبیب کیا کیجئے فَزَكِّر بِالْقُرْآن فَاکَمَنَا پَاس ذَكِّر نصیت کرتے رہیے اے حبیب آپ ان کو نصیت کرتے رہیے بِالْقُرْآن آپ قرآن سے ان کو نصیت کرتے رہیے آپ حبیب قرآن سے ان کو نصیت کرتے رہیے اور مَنْ يَخَافُ وَعِيد ہر اس شخص کو جو عذاب سے ڈرتا ہے سر آج پتے کیسا محول قائم کرنا پڑے گا میاں بیوی کا جھگڑا ہو نہ تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں جب غصہ ختم ہو دیکھو نہ تیرے اور میرے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد جب قرآن کھول کے وہ بیٹھ جائیں کہ دیکھ تیرے اور میرے جھگڑے کی سلوشن اللہ نے قرآن میں سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس پہنتیس میں مثال کے لیے کیا بتائی ہے جب یہ محول گھروں میں آ جائے گا نہ پھر ہمارے اللہ ٹھیک ہو جائے اور پاکستان کو مسئلہ بنے اس کی مکننہ کو اس کی عدلیہ کو اس کی انتظامیہ کو اور معاشرتی چھوٹے چھوٹے اداروں کو اور ان کو کہیں یار قرآن کھول کے دیکھو اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے جس دن یہ سوچ آگئی اس دن یہ دنیا کے اوپر مسلمان پھر لیڈ کریں گے ورنہ ایسے ہی رہیں گے جیسے میں اور آپ آج ہیں آج ڈگریہ ہمارے پاس کلو کے اعتبار سے طول کے ملتی ہیں انسانیت نہیں مل دنیا ساری مارڈن ایڈیوکیشن کی طرف چلی گئی حفظ کے مدرسوں کی تعداد اس کے علماء تیار ہونے کی تعداد لاکھوں میں ہے ایک ایک سال میں امت کے حالات نہیں بدل رہے کیوں جو چاہیے وہ ہو نہیں رہا جو نہیں چاہیے اس پہ لیبر ہو رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور نصیب فرمائے تو آخری نصیت کے اب انہی جی فذکر بالقرآن ہمیں قرآن سے نصیت حاصل کرنی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ اس کی اوپر عمل ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں جتنے ہم اس صورت کی تکمیل میں شریک رہے اس صورت کا ثواب اللہ ہمارے مام باپ کو پہنچا دے اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ لگے رہے